پانی کے ایک ایک قطرے کو گن سکتا ہوں ریت کے ایک ایک زرے کو گن سکتا ہوں مٹی کے ایک ایک زرے کو گن سکتا ہوں دنیا کی ہر چیز کی گنتی کر سکتا ہوں میرے اور آپ کے کریم لچپالاک نے فرمایا کہ جبریل کوئی ایسی چیز ہے جس کی تو گنتی نہیں کر سکتا کہاں کا جب کوئی آپ کا امتی آپ پر درود پڑتا ہے حال کے کائنات کی طرف سے جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے میں اس کی گنتی نہیں کر سکتا کوئی لب کوئی زبان ہموش نہ رہ جائے مل کے پڑھیں صلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیہ کے یا حبیب اللہ کیونکہ کرم جب آلِ نبی کا شریک ہوتا ہے کرم جب آلِ نبی کا شریک ہوتا ہے بگڑ بگڑ کر ہر کام ٹھیک ہوتا ہے درودِ محمد و آلِ محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لاکھ پگڑا ہوا کام بھی ٹھیک ہوتا ہے با آوازِ بلند محبت سے ذرا کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تینا کو ہر چہز نہ پرچائے بلکہ ربے کائناتی بارگاوچ چرچائے مل کے ذرا محبت نہ خزر سبحان اللہ نانا بابا ڈنڈی نبارنی با آوازِ بلند سینے تا ٹیل لاکھ محبت نہ خزر سبحان اللہ میں نے علماء اکرام سے سنا ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے اس کا نام کا نامہ ایمال میں دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور دس گناہ مٹا دی جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ جتنے لمحات ہم میفیل میں بیٹھیں گے جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہتے جائیں گے سواب بھی ملتا جائے گا گناہ بھی مٹتے جائیں گے ایک ور مل کے محبت نہ خزر سبحان اللہ کیونکہ کچھ دوست بیٹھے نظر آ رہے ہیں جڑ گفتگو بے ہوئے گفتگو نہیں محسن نقوی صاحب لکھا اسی کہ دولت کے نشے میں نوکت بسر کیا کر دولت کے نشے میں نوکت بسر کیا کر اچڑے ہوئے لوگوں سے دعائیں بھی لیا کر یہ ہر وقت کا حسنہ تجھے برباد نہ کر دے آج ذکر نبی میں کبھی رو بھی لیا کر باوازی بلند محبت سے درہ کہہ دے سبحان اللہ اینجلی سجا ہاتھ بلند کر کے کوئی لب کوئی زبان ہموش روے روے مل کے محبت نہ کر دے سبحان اللہ پھیر درہ محبت نہ کر دے سبحان اللہ سامنے گرامی قدر آج کی اس حوبصورت محفل میں ہماری محفل کا حسن پیر طریقت رہبر شریعت اولاد نبی اولاد اہلی جگر گوشہ بادول پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب آستان علیہ دیرہ جوئیاں آپ تشیف فرما ہو چکے آپ محفل کا حسن بنے دل کی اتھا کرائیں اسے خوش شامدید کہتے ہیں اور ہماری محفل کا حسن میرے پاکستان کے تین حوبصورت نام جن کو رمضان ٹرانفیشن میں پورا مہینہ ہم نے سماد کیا سما چینل پہ محترم بائی محمد علی رضا نوری صاحب بائی محمد اکمل دریائی صاحب محمد زیشان بارد صاحب آپ تشیف فرما ہو چکے دل کی اتھا کرائیں اسے خوش شامدید کہتے ہیں اور جامعہ محجد گلزار مدینہ حکیم پور اور اس حکیم پور کی پوری بزم کے جتنے رکن ہیں اس قاؤں میں رہنے والے ایک باسی کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ جنہیں آج کی رات اس حوبصورت میں فرقو سجایا حق پورڈیکشن شہر گزار سے اسمان بھائی اپنی ٹیم کے ساتھ تشیف فرما ہوئے آپ کو بھی شامدید کہتے ہیں اب آپ نے ایک نعرہ بلند کرنا ہے مائک میں نے اگلے مہمان کے حوالے کرنا ہے نعرہ تکویر چادرہ جہتھ کٹ کے سینے در ٹل نعرہ تکویر اے ہاتھ اس رب دیتا ہے آپ نے اپنے محبوب تے ذکر وست دیتا ہے اے ہاتھ اس مالک دیتا ہے اے بازو اس مالک دیتا ہے اے اکا اس مالک عطا کیتیاں نہیں اے ہر نعمت اس مالک عطا کیتی ہے اس مالک دی زیادہ شکر عطا ہاتھ بلند کر کے سینے کر سکتے نعرہ تکویر کرو کرو شکر عطا نعرہ تکویر سارے ملکے بولے نعرہ تکویر ایک کو تیری اوٹ خدایہ ہور بھی کچھ سجدہ ایک کو تیری اوٹ خدایہ ہور بھی کچھ سجدہ مال کا جستہ دیوہ تو آپ پہ بار لیں اوقات کسی اکل مجدہ ہاتھ بلند کر کے نار تکویر نار رسالت نار رسالت پہ دولو ہاتھ بلند ہو جائے یہ ہاتھ اگر تیرا غازی عباس علم دار کے کٹے ہوئے بازو سے قیمتی ہے چھپا کر رکھ اگر پہ اس غازی کے بازو کی ہی رات ہے دولو ہاتھ بلند کر کے نار رسالت اللہ ان ہاتھوں کو سلام علیک نار رسالت نار رسالت کیونکہ ہر کسی کو اس دنیا میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے جس کو آقا حیرات تیرہ در سے ملی ہوتی ہے جب آنکھ بد ہوتی ہے زیارت ان کی جب آنکھ کھلتی ہے سامنے مدینہ کی گلی ہوتی ہے اور قابل رسالت تحسین زمانے میں وہ لوگ جن کے ہوتو پہ صدا ناد نبی ہوتی ہے نار رسالت نار رسالت نوے اچو کا نار رسالت خادری 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 نار تحقیم سامنے گرامی قدر حضرات اپنے انوان کے پہلے سناحنے مصطفیٰ کے طرف سفر کرتے ہیں گزارش کروں گا بہترم بھائی بحمد اکمل دریائی صاحب سے کتشفلائے اور کریم لجپال آقا کی بارگاہ میں حدیعنات پشکرنے کی سہادت حاصل کریں تمام احباب